موسیقی کلہ کتنے سالوں پرانا ہے فور سنڈیمن میں انگریز افیسر کو کس نے گولی ماری تھی کلے میں انگریز دور کی کیا کیا چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں آخر کار یہ رابرڈ سنڈیمن تا کون اور کیا بلاتا کہ جہاں بھی بلوچستان میں جاؤ اس کی گارستانی یادگار کی طور پر موجود ہوتی ہے رابرڈ سنڈیمن کی کون سی عادت نے بلوچوں کو اپنا گرویدہ بنایا تھا یہ سب کچھ دوڑی ہی دیر بعد میں لیکن فیلال تو میں ہوں آپ کے سامنے تبسم جلالوی اور دوسرا ہے میرا یوٹیوب چینل تاریخناک آج کی تاریخناک میں آپ کو جوب فور سنڈیمن یعنی جوب کی تاریخ بطاری مقصود ہے جو کہ آج اس ویلاغ کے پہلے اسے کے طور پر پیش کیا جائے گا جبکہ اس کہانی کا دوسرا حصہ زندگی کی شرط پر اگلی ویلاغ میں ہوگا جو کہ رابرڈ سنڈیمن کا بلوچوں سے محبت اور الفت کے قصوں پر مشتمل ہوگا اور اس کے کام کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہوگا تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب بنا وقت ضائع کی پور سنڈیمن سے جوب تک کا سفر کیسے تھے ہوا جوب بلجستان پاکستان کے ظلہ جوب کی تاثیر جوب کا ایک شہر اور ظلید صدر مقام ہے یہ دریا جوب کے کنارے واقعہ ہے ستہ سمندر سے چودہ سو چبیس میٹر یعنی چار سو اٹھ آسٹھ فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے اور اس کی کاریز بہت مشہور ہے جہاں کا پانی سدھیوں سے اس علاقے کے کام آ رہا ہے اس کو جوب کا نام ظلفگار علی بٹو نے انیس سو چیاتر میں دیا تھا جس کا مطلب ہے اُبلتے ہوئے پانی کے چشمے کیونکہ اس کی کاریزوں میں پانی اُبل اُبل کر باہر آتا ہے سوائے گاد کی صورت تحال کے اس کا پرانا مقامی نام اپوزئی تھا جس سے اٹھ آرہ سو اُنانوے میں انگریزوں نے فورٹ سنڈیمن کا نام دیا تھا یہ وغانستان کے بہت قریب ہے یوب ریلوے سٹیشن پاکستان ریلوے کی برانچ لائن یوب وادی ریلوے لائن کی آخری حد بھی ہے تخت سلمان اور یوب دریہ کے درمیان واقعہ شہر یوب کی سب سے اہم اور تاریخی امارت فورٹ سنڈیمن یا سنڈیمن کا قلعہ ہے یہ قلعہ گورنر جنرل بلوچستان سر رابرت سنڈیمن نے اپنی رہشگاہ کے طور پر سن اٹھ آرہ سو نوے میں تعمیر کر آیا تھا اور یہ شہر انیس سو بچتر تک کسی نام سے جانا پیچانا جاتا تھا انیس سو بچتر میں سابق وزیراعظم ظلفگار علی بھٹو نے مقامی امایدین کے مشورے سے اس شہر کا نام بھی بدل کر جوب رکھ دیا پشتو زبان میں جوب کا مطلب ہے رستہ ہوا پانی جو شاید یہاں ہر طرف بینے والے پاڑی چشموں کی جانے بشارہ ہے انگریزوں کے زمانے میں یہ مارت علاقے کی پروٹیکل ایجنٹ کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی آج کل یہ علاقے کے ظلی رابط افسر یا ڈی سی او کا گھر اور اس کا آفیس ہے فورٹ سنڈیمن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شکل بیری جاز جیسی ہے دور سے دیکھنے پر یوں لگتا ہے جیسے پہاڑی پر بیری جاز کڑا ہو اس میں رہنے والے جوب کے ڈی سی او آغا عبدالعصن کہتے ہیں کہ گرمیوں میں جب حرارت کی وجہ سے ہوا میں سراب بنتا ہے تو اس میں بقاعدہ اس عمارت کا عقص نظر آتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے جہاز پانی میں تیر رہا ہو یہ قلعہ آس پاس کی عبادی سے کچھ فاصلے پر اور بلندی پر ہے اس سے یوک کا تقریبا پورا علاقہ نظر آتا ہے قلعہ میں باپ دادا کے زمانے سے کام کرنے والے محمد عیوب کا خیال ہے کہ انگریزوں نے یہ قلعہ اتنا اوپر اس لیے بھی بنایا تھا کہ جو شخص شکایت لے کر آئے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اتنا تک جائے کہ اس کی سانس پھول جائے اور اس کا برسہ اتر جائے لیکن ڈی سیو اپرول حسن کا کہنا ہے کہ دراصل یہ قلعہ اس لیے بھی بلند بنایا گیا تھا کہ انگریز افسر آس پاس کی عبادی پر نظر رکھ سکے اور اگر کوئی بھی قلعہ پر حملہ کرنا چاہے تو اس سے پہلے سے پتا چھال جائے قلعہ کی صرف امارت ہی پرانی نہیں بلکہ اس کے اندر بھی بہت تاریخی چیزیں اب بھی موجود ہیں قلعہ کے اندر ایک سرنگ کا بھی بتایا جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک خوفیہ سرنگ تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگ کہ جب خطرہ اپنی انتہا کو پہنچے اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس میں پھر اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکے مہندر واضح سے اندر داخل ہو تو دائیں آتبر میمان خانہ ہیں عبدالحسن کہتے ہیں کہ اس میمان خانے کے ایک کونے میں انگریزوں کے زمانے میں ایک خوفیہ سرنگ تھا جس سے بعد میں بند کر دیا گیا تھا صوفے کے پیچھے دیوار پر لگا کالین دو ڈائی سو سال پرانا ہے اور چت پر لگا پنکہ انیس سو دو میں انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پیلے رنگ کا دو پرووں کا یہ پنکہ نوے انچ چھوڑا ہے کلے میں زیادہ طرف نیجر بلنگ وغیرہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں ایک پیانو بھی ہے جو رابرٹ سنڈیمن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کلے کا ایک کمرہ ایسا بھی ہے جس میں لارڈ مال بیٹن محمد علی جینہ محمد علی جینہ علامہ اقبال فاطمہ جینہ وغیرہ جیسی تاریخی شخصیات کے علاوہ بھی ملک کے اکثر سربراہان اور سابق حضراء عظم ٹھیرے ہیں ڈیزیو کے دفتر میں ایک لکڑی کے بورٹ پر اٹارہ سو دس سے آج تک اس کلے میں تائنات تمام افسران کے لسٹہ وزاہ ہیں دوسری دیوار پر انگریزوں کے زمانے کا ایک علاقے کا نقشہ لٹکا ہوا ہے جس پر اس کی عمر کے اثار نمدار ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی کلے کے کمرے میں ایک مقامی قبائلی نے ایک انگریز افسر کو گوری مار کر حلا کر دیا تا بعد میں اس سے پانسی دے دی گئی تھی انچائی پر ہونے کے بوجود اس کلے میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انگریز انگریزوں کے زمانے ہی سے ایک قریبی چشمے کا پانی پائپ کے ذریعے کلے کے ایک ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے چشمے کا پریشر اتنا ہے کہ بغیر بجلی کے موٹر کے یہ پانی باسانی اوپر تک پہنچ جاتا ہے اکثر پرانی مردوں کی طرح اس کلے کے بارے میں بھی بہت پرید کی کہانیاں مشہور ہیں محمد عیوب کہتے ہیں کہ یہاں کبھی کبھی پیانو اپنے آپ بجنا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ ڈی سیو کی علیہ کہتی ہیں کہ اکثر صبح و نماز کے وقت کوئی بلا کر اٹھاتا ہے اگرچہ یہ کلابی تک رہائش کے کام آتا ہے لیکن اسی کی عمارت میں اب جگہ جگہ ٹوٹ پوٹ کے اثار نمائی ہیں اور اس کی کئی چتوں اور دیواروں کی مرمت ہو چکی ہے جبکہ اکثر کو مرمت کی ضرورت ہے یہاں تک تھی فورٹ سنڈیمن یعنی جو کی تاریخ کا پہلا عصہ آج کے لئے اتنائی اگلی بلاک زندگی کی شرط پہ ہوگی جو کہ سسلے کی دوسری گھڑی ہوگی اور اس میں اور اس میں ہمارا موضوع اس کلے یعنی فورٹ سنڈیمن کے موجد رابر سنڈیمن کے متعلق اور اس کا بلوچستان میں کام کے نویت اور طریقہ کار سے متعلق ہوگی گوگلی بلاک تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت لیکن تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال رکھنا چلتا ہوں فی امان اللہ